اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام جی مہترمہ بتائیں ادھر آئے تھوڑا سر کیا مسئلہ ہے یہاں پر پورا اڈرس کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ راجب نگر سکینڈی سریج مین مین روڈ ہے جو باوہ میڈیکل کے خریب کا بس سٹاپ ہے یہ یہاں پہ ہر دن یہی پرابلم رہتا ہے کہ کبھی بس ٹائمنگ سے آ جاؤ تو پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے آ کر رہیں گے تو بھی یہاں پہ بس نہیں رہتے ہیں تقریباً ایک لڑکی اب انتظار کرتے کرتے ہیں اب آپ کی ہی کے سامنے وہ لڑکی یہاں سے آٹوں میں چلی گئی ایک پندرہ منٹ بیس منٹ دس منٹ نہیں ایک ایک گھنٹہ دو دیڑھ دیڑھ گھنٹہ ہو جاتا ہے انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن بس کا یہاں پہ بہت پرابلم ہے وہی نائیڈو نگر اور راجندرہ نگر کیسے کو دیکھیں تو 178 سے 178 سے اسٹائٹ ہو کر 178 سے تک ہیں یہاں پہ صرف 186 یہ ہے صرف 186 ہے اور 186 یہ ہے یہاں پہ تین چار بس ہیں بس اتنا ہی اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے بتاتے ہیں کہ وہاں مادے گھڑا سرکل ہے نا وہاں پہ راجندرہ سرکل میں بہت سارے ناسٹے کے لیے رک جاتے ہیں چائے کے لیے رک جاتے ہیں میری اتنی گزاریش ہے کہ صبح کے وقت بہت مشکل ہوتی ہے کہ ایک تھوڑا بسس کے لیے ایزی کر کے دیں اور ٹائمنگ کے مطابق بھیج کر دیں آپ کو یہ مسئلہ کتنے مہینوں سے ہے کتنے سالوں سے کب سے ہے یہ مسئلہ میں تو تقریباً ایک دو سال سے جارے ہوں دو سال سے بھی میرا آفس پہلے ادیگری میں ہی تھی کچھ پرابلم نہیں تھا آپ دو سال سے جارے ہوں دو سال سے بھی یہی پرابلم ہے بچ میں البدر سرکل ریپیر ہو رہی ہے تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ بول رہے تھے لیکن وہ سرکل سب کچھ اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے پھر بھی یہی پرابلم ہے بس اس کی اچھا آپ جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے آپ کا کیا کہنا ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں الحمدللہ پہلے تو فری ہوا وہ اس کی بہت خوشی ہے فری ٹرانسپورٹیشن ملا ہم کو وہ بہت خوشی ہے اتنے سارے پیسے بچ رہے ہیں ہر دن کے آٹو کو جانے کے چارجز ون تھرٹی ون ففٹی ہوتا ہے لیکن اب جو ہیں بسس کو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں یہاں کے کورپوریٹر سے اور تنویر سے سار سے کہ بس ہم آرے لیے بس کو ٹائمنگ سے بھیجنے کی کوشش کریں جی مہترہ ماں بہت شکریہ ایک اور خاتون ہمارے درمیان موجود ہیں ایک منٹ آو آپے تمہیں آو نمسکارا ایلری گونو یہ لینا نیرے دو برش دیندہ کاللیج گوکتا ہے دنی بٹ آدھرہ یہ لی بس انتوں درے کانتا ہے دے ٹائمنگ بس برالا یہ لینا منچے نے وردتے یہ لینا دے تمہا لیٹاک بردتے مجھے لینا دے یہ لینا دے تمہا لینا دے یہ لینا دے تمہا لینا دے یہ لینا دے تمہا لینا دے دے ساتھ میں لے سلپا گمنا اور سبی کونتا کیل کو تھیلتا ہے مریا جوٹی تم بہتھانکی مرم آپ بزرگ ہیں بڑی خاتون ہیں کتنے سال سے ایسا مشکل ہو رہا آپ کو ہمیں بھی ایک سال سے ایسا عمل کر رہی ہیں ہمیں ایسے تخلیف ہو رہے ہیں بس کو انتظار کرتے کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں بس کو انتظار کرتے کرتے ابھی اسٹوڈنٹ آٹو رکشہ پکڑ کر یہاں سے جا رہی ہے کیونکہ ان کو ٹائم ہو رہا ہے بس جبتے رہتے ہیں کبھی بس نہیں ملتے ہیں کبھی لیٹ ہوتا ہے آپ کا گھر کہاں ہے یہاں پیچھے کبھی بھی تیس سال سے بھی اچ مسئلہ ہے کیا بھی بس سنچ نہیں ملتے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں ٹائم ٹائم بس بھی جاند ہے اور زیادے بس ترنا یہ ہے کون سی بس آتی ہے رگولر ایک ونیٹی سکس ایک اور ایک ونیٹی سکس ایک ونیٹی سکس تو نئی چاہتے زیادہ کب کب تبھی ویکن منس آتی سا اور میری اور ایک اپیل ہے کہ جو بھی گورنمنٹس ہیں یہاں پہ مچ سی والوں سے کہ یہاں پہ تھوڑا پاکی سفائی کا بھی دھیان رکھیں تو بہتر رہے گا بسان کا ذرا پرابلم ہے ٹیم سے ملتے نہیں ہمیں بھی آ کو جب ناوہ ٹیم پہ آگئے تو جلدی وہ خط پہ کیا بھی نہیں نہیں کہ تو ہم نہ ذرا تکلیف ہو جب ترہنا ایک ایک گھنٹھا آدھا پونہ گھنٹھا چھتے رہنا کب سے یہ مسئلہ ہے آپ یہ ہے بھوت روز سے بھی پھر بھی ایک ذرے روز سے ذرا شمار تھا اب وہ وہاں کھڑا دلتیں ڈریور ہاں چاہیاں پینے وہاں آدھے گوڑا سرکل کر پہیں وہاں کھڑا دلتیں اس میں آنے لیٹھ ہو جاتا ہے آدمیان کو تکلیف ہو جاتا چھے خصوصا جو سٹوڈنٹ ہوں 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 اسکول آنکے سٹوڈنٹ ہوں انہوں ہیں انہوں کو ذرا مشکل ہے پہ کیا بھولنا چاہتی ہیں جو بھی ذمہ در آنے لیٹھ سے کیا بھی نہیں ہم نہ رہے ہم نہ وقت پہ ذرا ٹیم پہ بسا ملنا ہوتا چھے ضرورت کے ٹیم پہ آرجنٹ کو نہیں ملتے وقت پہ رخص ہے بہت بہت شکریہ آپ جس بس آپ سے جاتی ہیں یہاں پر بس کا مسئلہ ہے یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے راجنگر میں بسان کی بہت کمی ہے مینیمم ایک آفا نور کو بس رہے تو بھی کہتا ہے کہ ہم نہ پریشانی دور ہوتی ہے گھنٹے نے گھنٹے ویٹ کرتی ہیں بسان کش نہیں رہتا ایک تو ہمیں مجبوری سے کامان کو جاتی ہیں ایک تو بسان کی پرابلم کی وجہ سے آٹھوں کو تو پیسے ڈال کو جانا بہت پرابلم ہے ہم نہ مینیمم آفا نور کو ایک بس تو بھی رہتا ہم نہ بہت پریشانی حل ہوتی ہے ہم نہ بھی رہتی یوز ہوتا ہے بسان سے سو پلیز ہمیں تز خاص کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو ہمارے ایئریا کو آفا نور میں ایک بس تو بھی آرینج کرکو دینے کے کوشش تو کر سکتی ہونا کونسے نمبر کی بس یہاں سے آتی ہے یہاں 186 186 یہ آتی ہے لیکن اس کا بھی ٹائمش نہیں ہے پرفیکٹ یہ ٹائم کو آتے گا کچھ بول نہیں سکتے ان کو کبھی ارادہ آتا تب آتا ہے ہمیں ایک پلان کر لیا کرتی بجا آتے گھر کو لیکن بس بس ٹائم میں ہمیں گھنٹے گھنٹے ویٹ کرتی لیکن بس ہمیں بھروساش نہیں رہتا ہمیں کام دھندے چھوڑکو آتی بس کا ٹائم ہوتا گھر کو لیکن یہاں ہمیں ویسٹ ٹائم ویسٹ کرے جیسا ہو رہا ہوتا چھوڑا سا یہ میرے ہی سب سے مہی تو ایک تین سال سے ٹراؤل کریں تین سال سے بھی ایچ پرابلم آ رہا ہے بس کو ویٹ ویٹ کر کر کو تھک جاؤ کو آٹو بک کر کو جانا پڑ رہا ہے ہمیں بہت پریشانی ہے ایک تو ہمیں در میں کم بھرتی ہے اس میں آٹو کو بھی آنے جانے میں آٹو کو بھی ہمیں پیسے دیکھو جانا گا تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جو بھی ذمہ داران ہے ان سے آپ کا کیا کہنا کیا ریکویسٹ ہے ایک ایچ ریکویسٹ مینیمم کتا ہوں ہمیں بس آرینج کر دیا تو ان کا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے ہمیں بہت شکریہ ہوتا ہے اچھا کیا مسئلہ ہے آپ ہمنا کالیج کو جانے لیٹ ہوتا اور کیا یہ بس آرینج کی پرابلم کی وجہ سے پرابلم کی وجہ سے کالیج میں بھی باہر کھڑا ہوتی ہمنا اندر جماعت نہیں بس آرینج کا بولے تو بھی خالی ایچ ریزن بولتی چھو تمہیں اگر کو خواہ بھی اندارتی اور آرینج اس طرح بھی ہوتا چھے فل رات بھی ہوتا چھے بس آرینج ملتیس نہیں plants یس طرح آپ بہت سونڈٹ یس طرح آپ یس طرح جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے آپ کا کیا کہنا ہے سٹوڈنٹس کو دیکھو ٹیچرز جو بھی رہتین جاپس کو جاتے ہیں ان کو لیٹ ہوتا ہے تو انہوں گورنمنٹ سے ذرا یہ کرنا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بیٹھ کر بس جب جب کو جاتی مہربانی کا ایک انتظام کر دیا تو مہربانی ہوئی بس آگی بہت انتظار کرنے کے بعد کتنا وقت ہوا آپ پہ آپ پہ آ کر آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے کالیج کو جانے والے اور بہت سارے لیڈیز یہاں سے کام کو جانے والی بہت انتظار کرنے کے بعد اب جا کر بس آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بس آئی ہوئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بس آ چکی ہے بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد جو ہے لیڈیز یہاں سے گزر رہی ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ بس کی ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے 186 نہیں 186 یہ آئی ہے 186 یہ آئی ہے اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہاں پر جتنی بھی ماں بہنیں جو بسوں کے سسٹم کو لے کر جو ہے جنہوں نے کہا ہے اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس بکس میں ضرور پیش کریں اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ماں بہنیں جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو تکلیفات اٹھا رہے ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے ایک اچھا نظام ایک اچھا بندوبست کریں اب تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ